موڈی نگر بھرانہ روڈ پر لے کر چلتے ہیں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک سمسیہ ہے سڑکے جیسی ہیں تو ویسے ہے ہی اس کے علامہ اگر بھرانہ روڈ پر جائیں گے تو گندگی کی بھرمار ملے گی گھروں کے باہر سے لے کر گلیوں تک گندگی ہی گندگی ہے گھروں کے باہر سے کھلی ہوئی نالیوں کا سلسلہ بہت دور تک ہے جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک نالیاں کھلی بھی لیں گی نالیوں کو بند کرنے کے لیے کئی بار سکایتیں کی گئی ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں نالیاں کوڑے کے ڈھیر سے اٹی پڑی ہیں بدبو سے لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے لیکن اس سے جمعیدار لوگوں کو کچھ لینہ دینا نہیں ہے آجوں کوڑا ڈلتا ہے اس کی بھی سپائی ہونی چیز ہے راستانی بن پارا کس سوڑے بڑے بچے یعنی کی نکسے بڑھتے گندگی تو ہوتی ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی صدہ ہونی چیز ہے اس میں سہے کو ہم بھی کریں گے اس بات نہیں ہے سہے کو ہم بھی کریں گے اس چیز کا یہ تو کچھرہ یہاں کرنے چیز ہے نگر پہلے والے کئی میں رکھنے ہیں اس چیز کے لیے سہے کو لے کر جب یہاں کے لوگوں سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ سفائی کرمیوں کا پتا نہیں ہوتا ہے نگر پالکہ کی طرف سے بھی کوئی دھیان نہیں دیتا جہاں دیکھئے وہاں گندگی ہے بچوں کو مجبوری میں ان گندگیوں کے بیچ میں کھیلنا پڑتا ہے یہ نہ ہوگی جی ایک سال ایک سال سے کوئی کام نہیں ہوا جب سے سیواللہ اندبی نا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا ایسی رہتا ہے پردان بھی کچھ نہ کر بات تو گرام پردان نہ آدھا ہے وہ بھی سفائی والا کوئی نہیں بھیجتا ہے یوں نگر پالکہ مہوگیا پلے طرف ادھر سے بھی کوئی نہ آتا یہ تو بیچارے لے بھی جا گیا کبھی کا بٹھا گیا اب جرہا اس تصویر کو دیکھئے اتنے بڑے بڑے نالے کھلے پڑے ہیں اگر کوئی اس میں گھر جائے تو کسی کی بھی جان جا سکتی ہے آس پاس کئی جانور بھی ہیں جو کونوں کے بیچ میں ہیں لیکن ان سمسیاؤں کی طرف کوئی جھاکنے والا نہیں ہے اب لوگ کریں تو کیا کریں سکایت کر کر کے ہار چکے ہیں بار بار ساپ سفائی کو لے کر گوہار لگاتے رہتے ہیں لیکن ان کی آواز جمعیدار لوگوں کی کانوں تک نہیں پہنچ رہی اسی لیے لوکل ووکل کی ٹیم ففرانہ روڈ پہنچی اور یہاں کی سچائی جانی گاجی آباد کے موڈی نگر سے لوکل ووکل کے لیے سنیل سرما کی ریپورٹ سنیل سرما کی بار سنیل سرما کی بار سنیل سرما کی بار سنیل سرما کی بار 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 س